سٹورنٹ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے لینز ایکویشن ٹھیک ہے آپ کی بوکہ بیز نمبر ہے ایٹی ون اور ٹاپک نمبر ہے ٹویل فوائنٹ ایٹ لینز ایکویشن ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے بلکل اسی طرح کی ایک ایک ایکویشن ڈرائیو کی تھی میررر فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا تھا آج ہم لینز فارمولا یا پھر لینز ایکویشن جو ہے وہ ڈرائیو کریں گے لینز ایکویشن ڈرائیو کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے یہاں پہ ضرورت کیوں پیش آئی لینز ایکویشن ہم ڈرائیو کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انسر یہ ہے کہ لینز ایکویشن اس لیے ڈرائیو کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ایکویشن ہے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو آپ کی جو پاسٹرن ہے اس کا انسر مل جائے گا it is the relation between object and image distance from the lens in terms of focal length of the lens آپ کے پاس یہ جو basically یہ جو فرمولا ہے یہ جو equation ہے lens equation یہ آپ کے پاس جو ہے وہ relation ہے between object distance image distance from the lens in terms of focal length ٹھیک ہے اب جب بھی آپ کو کسی object کا جو ہے وہ distance بتانا ہوگا یا پھر image کا distance بتانا ہوگا تو بجائے پوری ray diagram draw کرنے کے ہم easily یہ formula لگا کے ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس کی جو image position بھی بتا سکتے ہیں اس کی جو object کی کہاں پہ پڑا ہوگا ہے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں اس کا image کہاں پہ بنائے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں focal length سے کتنے فاصلے پر ہیں ہم یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں without drawing complicated diagram ہم اس formula کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہاں پہ object distance image distance جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس جو equation ہے یہ جو formula ہے اس کو drive کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ object distance یا پھر image distance کو جو ہے وہ یہاں پہ calculate کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک convex lens جو ہے وہ draw کیا convex lens ہمارے پاس ایسا lens ہوتا ہے جو کہ درمیان میں سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس درمیان میں سے جو ہے وہ thick ہوتا ہے اور edges اس کے کیا ہوتا ہے thin ہوتا ہے ہمارے پاس تکے